دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ وعلا حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم شکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقوو ایاما معدودا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلا الذین يطیقونه فدیتا عام مسکین فمن تطرع قیرا فهو خیر له وان تصومو خیر لکم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهل منكم الشهر فليسر ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتقمنوا العدت ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکون وإلى سألك عبادي عنی فانی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان فليستجیبوا لي وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون احل لکم لیلتا الصیاب الرفق الى نسائكم هم لباس لکم وانتم لباس لهم علم الله ان لكم كنتم تختارون انفسكم تختارون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم تم الصیام الى اللیل وَلَا تُبَاشِعُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا الْحُكَّامِ وَتُدُلُوا بِهَا الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَلِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لِتَأْكُلُوا فَلِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ الرجی عزیزانِ گرامی ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے آج متعلق تفصیل کر رہے ہیں اے اہلِ ایمان کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ تم پہ روزِ بطور فرض لکھی دیئے گئے پریسکرائب کر دیئے گئے جیسے ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے مریض کے لئے ویسے روزوں کا نسخہ تمہارے لئے لکھ دیا گیا ہے كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جیسا کہ روزِ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤں تقوی اختیار کر دیو عزیزانِ گرامی سوم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے رک جانا باز آ جانا چند ایسی پابندیاں جو اللہ کی طرف سے لگا دی جاتی ہیں ایک خاص وقت کیلئے کھانا پینا بیگی سے اختلاف ان سب سے مکمل پابندی اس کو سوم کہتے ہیں روزہ کہتے ہیں اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالی نے تمام امتوں پر فرض قرار دیا ہے آپ اگر غور کریں تو روزے سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے نماز کے بعد بلکہ حضور نے فرمایا اَسْسَوْ مُلَا مِسْلَا لَا روزہ ایسی عبادت ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے ایک روزہ آپ رکھ لیں تو پوری زندگی ریگولیٹ ہو جاتی ہے وہ لوگ جن کے اوقاتِ کار بگڑے ہوئے ہوں روزے سے درست ہو جاتے ہیں دیر سے سونے کا عمل دیر تک سوئے رہنے کا عمل صبح نہ جاگ سکنے کی مصیبت صبح کی نماز خضا ہو جانا یہ زندگی کی بہت بڑی مصیبت ہے ایک روزہ آپ رکھتے ہیں اس سے اللہ بھالا آپ کو تحجل عطا فرماتے ہیں صبح کی نماز ملتی ہے تلاوت ملتی ہے ذکر و فکر کا موقع ملتا ہے صبح کے سارے معمولات جن میں صبح کی سیر بھی ہے یہ سب چیزیں آپ کو ملتی پوئی زندگی ریگولیٹ ہوتی ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ایک بات یہ بھی ٹھی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا ناپسند فرماتے تھے فوراں سو جاتے تھے ابتدائی نصف راب جو ہے آپ آراب فرماتے تھے بخاری کی حدیث ایک فرمائے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل صلاة العشاء وکانا یکرہ یکرہ الکلام بعد صلاة العشاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نیند کا عمل ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کے بعد گفتگو اور جاتے لہنا جو ناپسند فرماتے تھے آخری نصف لیل جو ہے آدھی رات وہ آپ عبادت کے لئے مخصوص فرماتے تھے اور پہلا نصف لیل جو ہے وہ آپ آرام فرماتے تھے اور اس میں آپ منع فرماتے تھے پہلے نصف لیل میں برطلوں کا کھلا رہنا آپ ناپسند فرماتے تھے دروازوں کا کھلا رہنا ناپسند فرماتے تھے رات کے وقت باہر چلتے پھرتے رہنا ناپسند فرماتے تھے باہر روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آدھی رات میں تکالیف، آفات، مصیبتیں اور بیماریاں نازل ہوتی ہیں اس سے فرماتے تھے کہ ہر چیز کو ڈھام دو کھانے کی چیزوں کو، برطلوں کو، سب کو ڈھام دو آخری رات میں اللہ کی، آدھی رات کے بعد اللہ کی رحمت کا ورود ہوتا ہے یہ ہماری بہت بدنصیبے کی بات ہے کہ وہ جب اللہ کی رحمت کے ورود کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت ہماری امید کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب تک اللہ کی نحمت اور اللہ کی رحمت وارد ہوتی رہتی ہے ہم سرے رہتے ہیں یہ بہت بدنصیبے کی بات ہے روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اوقاتِ کار کو زندگی کی ٹائمنز کو سمار دیتا ہے اور اس سے سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے جو لوگ اپنے اوقات کو جاگنا، کام پہ جانا، آنا اوقات کو نہیں سنبھال چکتے وہ گویا اپنی زندگی کو نہیں سبھال سکتے تو پہلی بات یہ فرمائی کہ یہ روزہ ایسا عمل ہے جو انہیں تمام امتوں پر فرض کیا ہے تم پر بھی فرض کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لَعَلَّكُمْ تَرْتَقُونَ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو روزہ کے عمل سے تقوی اختیار ہوتا ہے پرہیزگار بننا آسان ہو جاتا ہے چند احمال ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ انسان کو وہ تقوی اتا کر لیتے ہیں ایک نروزہ ہے آپ نے ابھی سن لیا ایک قرآن مزید ہے سمایہ ہم نے اس لیے نازل کیا لَيْخُرِجَكُمْ مِنَ الزُّلْمَاتِ إِلَى النَّورِ تمہیں انہیروں سے نکال کے روشی میں ڈال دیں ایک عمل اور بھی ہے اگر کبھی آپ غور کریں اس سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے اور وہ ذکر اللہ کی تسرت اور خصوصاً جس کا ذکر قرآن مزید میں ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود شریف کی تسرت اس سے تقوی نصیب ہوتا ہے حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرد پہ درود پھیجتا ہے اللہ اس سے دس مرتبے ضرور بھیجتے ہیں اس کی دس دس نیکیاں اس کو عطا ہوتی ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں اس کے دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے آپ جانا سا غور کریں کہ اگر اللہ کسی بندے پہ درود بھیجے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کی شخصیت پہ اثر کیا ہوتا ہے وَيُوْهَا فَرْمَایَا وَيُوْهَا فَرْمَایَا جو تم پہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں کیوں؟ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے تو یہ بھی ایسا عمل ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے یہاں روزے کا ذکر ہو رہا ہے عزیزانِ گرامی روزے کے عمل سے تقوی حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے دو پہلوں ہیں دو وجوہات ہیں میں دونوں ارز کرتا ہوں پہلی وجہ یہ ہے کہ روزے میں ایک مشک کرائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالی جو چیز چاہیں ہم سے چھڑوا دیں تھنڈا پانی چھڑوا دیں سوفٹ برنچ چھڑوا دیں حلال کمائی ہوئی روٹی چھڑوا دیں جو چاہیں اللہ کو اختیار حاصل ہے اپنی بیلی ہے وہ چھڑوا دیں اور اس کی مشک ہے کہ جو اللہ چاہے چھڑوا دیں آج حلال چھڑوانے کی مشک کروانے ہیں ایک مہینے تک کل حرام چھڑنے کا مطالبہ کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ آپ ابھی پڑھیں گے کہ رمضان کا اور روزوں کا ذکر کرنے کے فوراً بعد رشوت کا ذکر آ گیا حرام کمائی کا ذکر آ گیا کہ دیکھوا اب یہ چھوڑ دو اب روزوں سے اگر تمہیں طہارتِ نفس حاصل ہو گئی ہے تو اب طہارتِ مال بھی اختیار کرو طہارتِ قسم دو وہ بھی اختیار دو اگر اللہ کی حکم سے ہم تھنڈا پانی چھوڑ سکتے ہیں اُکھل کہیں گے شراب کیا دیو شراب چھوڑ دو اگر وہ تھنڈا پانی چھوڑنے کی مشک ہو گئی ہے تو شراب چھوڑنا آسان ہو جائے گا حلال رزق ہم نے کمایا ہے اس کی چپاتی کھانے سے منع کر دیا حلال رزق چھوڑوا دیو بار بار بھوک لگ رہی ہے نہیں کھا رہی ہے تو کل وہ کہے گا کہ رشوت چھوڑ دو سمجھ لے ہی چھوڑ دو ملاور چھوڑ دو دھوکہ دہی چھوڑ دو ہر قسم کی حرام کمائی چھوڑ دو اگر ہم نے حلال کمائی چھوڑنے کی مشک کی ہوئی ہے تو حرام کمائی چھوڑنا ہمارے لئے نسبتاً آسان ہو جائے گا یہ ایک ایک ایکسرسائز ہے جو پورا مہینہ کروائی جاتی ہے کم از کم مہینہ مہینہ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مستقل عمل تھا کہ آپ مہینے میں تین روزے ایام بیز کے یعنی جو چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ ہے ان کو ایام بیز کے ان کے روزے آپ رکھا کر دیتے پھر بعد یہ بھی ثابت ہے کہ آپ سو موار کے دن اور جمرات کے دن آپ روزہ رکھ سیتے آٹھ روزے یہ ہو گئے تین ایامیں بیز کے ہو گئے کم کم یہ گیارہ تو یہ ہو گئے ہر مہینے کے اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت حلال چھوڑنے کی اطاعتِ الہی کی اطاعتِ تو رسول کی جسم کو آزاز وارح کو عادی بنایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کا اور جب یوں نفس جو ہے اطاعت کا عادی ہو جاتا ہے تو اس سے حکم دیئے جاتا ہے کہلو اب یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو دوسری بات اور بھی ہے ایسے اطباب اختیار کیے جاتے ہیں جن سے نفس امارہ کا زور ٹوٹتا ہے اور نفس اللوامہ کی طاقت بڑھتی ہے انسان کی شخصیت میں دو تقاضے ہیں ایک نفسانی تقاضے ہیں یہ حیوانی تقاضے ہیں دوسرے روحانی تقاضے ہیں ملکی تقاضے ہیں پہلا حصہ اس کو آپ نفس امارہ کہتے ہیں اس کے تقاضے وہی ہیں جو حیوان کے ہیں زیادہ کھائے زیادہ پیے زیادہ سوئے زیادہ لذت پرستی کرے خود غرضی کرے اپنا بھی کھائے دوسرے کا بھی چین لے یہ نفسانیت ہے نفس امارہ کے تقاضے ہیں اس کے برقس انسان کی شخصیت میں دوسرے تقاضے بھی ہیں ایک پہلو اللہ نے وہ اس کے روحانی تقاضے ہیں یہ نفس الوامہ ہے جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں یہ اندر کا ایک فرشتہ ہے حیوان کے مقابلے میں جس سے فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ وہ خود غرضی کرتا ہے اس کی ساری زندگی اللہ کے محبت اور اطاعت ہے عبادت ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ روزے میں ایسے معامولات اختیار کیے جاتے ہیں کہ حیوانیت کا زور ٹوٹے بہینیت کا زور ٹوٹے کھانے پہ پابندی، پینے پہ پابندی، سونے پہ پابندی، لذت پرستی پہ پابندی ایسے وقت میں جگہ کے بٹھا دیتے ہیں جو انتہائی گہری نیل کا وقت ہوتا ہے تو حیوانی تقاضوں کو توڑا جاتا ہے اور روحانی تقاضوں کو اُبھارا جاتا ہے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقویٰ کے حصول میں جو مقام قرآن مجید کو حاصل ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کو اور قرآن مجید میں تدبر کو جو چیز حاصل ہے وہ کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے یوں وہ توازن جو ہم نے سال بھر اپنے غلط عمال کی نتیجے میں زیادہ کھانے سے زیادہ پینے سے زیادہ سونے سے زیادہ مال جمع کرنے سے زیادہ خود غرضی سے ہم نے ایک توازن بگار دیا تھا نفس امارہ کو ہم نے قوی کر دیا تھا روح کو زمین کو نفس لبوامہ کو ہم نے ضعیف کر دیا تھا اور یوں ایک توازن بگڑ گیا تھا اس توازن کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور یہ یوں ٹھیک کیا جاتا ہے بند ہی رکھیں سشور ہوگا دیکھیں یہ جو نفس لبوامہ جو ہے وہ سوار ہے وہ ذات ہے وہ شخصیت ہے اور نفس امارہ جو ہے یہ اندر کا حیوان جو ہے یہ سواری ہے انسان کا جسم جو ہے وہ مسلسل بدل رہا ہے وہ ڈلکی چاؤں ہے آج ایک بچہ پیدا ہوتا ہے سات سال کے عرصے میں اس کا جسم اس کا ایک ایک ریشہ اس کا گوشت پوست ایک ایک ذرہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے سات سال کے عرصے میں پھر سات سال ہوتے ہیں تو دوسری مرتبہ وہ مکمل بدل جاتا ہے لیکن یہ شخص کی سات پہ سترے سال عمر ہے وہ نو مرتبہ اس کا جسم مکمل طور پر بدل چکا ہے لیکن پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو وہی ہوں جسے آپ نے پچاس سال پہلے دیکھا تھا تو تمہارا تو کچھ بھی وہی نہیں ہے وہی صرف ایک چیز ہے اور وہ روح ہے جو برقرار رہتی ہے جو بدلتی نہیں ہے جو اصل ذات ہے جو اصل شخصیت ہے ورنہ آپ کے سر سے لے کے آپ کے پاؤں تک آپ کے جماعت کے ریشہ ریشہ آپ کی جسم کا ایک ایک ٹیشو ایک ایک ذرہ سب کس بدل چکا روح وہی ہے اصل شخصیت روح ہے وہ سوار ہے اور جسم یہ ہیوان یہ یہ گھوڑا ہے یہ سواری ہے اب اگر اس کو بالکل آپ کمزور کر دیں پھر بھی سفر طے نہیں ہوگا اس کو مارنا نہیں ہے یہ نفس کو مارنے والی بات کہتے ہیں کہ بڑے موزی کو مارا نفس کو مارا کو گھر مارا بڑی جاہلانا بات ہے وہ نفس کو مار ہی دیا ہے تو سفر کیسے طے کر ہوگی سوار تو یہی ہے تمہارا اصل اصل قوت تو تمہاری یہی ہے آپ نے دیکھا کبھی کسی مخنص کو ولی اللہ بنتے ہوئے قائد بنتے ہوئے بہت بڑا دانشور مفکر شاعر بنتے ہوئے کیوں نہیں بنتا اس کیا ہے اس کی اندر میں یہی نفس مارا کی طاقت مری ہوئی ہوتی ہے کوئی سفر انتائی نہیں کر سکتا بشارہ ہو اس کو مارنا نہیں ہے اس کا ازالہ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کا امانہ کرنا ہے اس کو ختم نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو صدھانا ہے وہ گھوڑا جس کو ابھی صدھایا نہ گیا ہو جس کو پتہ نہ چلا ہو کہ لگام کیا ہوتی ہے اس گھوڑے میں اور اس گھوڑے میں جو کہ لگام کے اشارے پر چل لہا ہو بہت فرق ہوتا ہے یہ صرف لگام پہنائی جاتی ہے روزہ جو ہے یہ ایک لگام ہے جس کے ذریعے سے جو سواری ہے وہ سوار کی مطیع اور منقاض بن جاتی ہے ایک ٹروس ایک صلح دونوں میں آ جاتی ہے سوار روح زمیر نفت اللبامہ یہ اندر کا فرشتہ یہ غالب آ جاتا ہے نفس کو نفس امارہ کو اس حیوان کو اس سواری کو مغلوب کر لیتا ہے سدھا لیتا ہے لگام ڈال لیتا ہے ایک صلح ہو جاتی کہ دیکھو میں تمہارے سارے تقاضے میں پورے کروں گا تمہیں جائز حد تک میں کھانا بھی دوں گا پینا بھی دوں گا تمہیں آرام سونے کی محلت بھی دوں گا تمہارے جو جائز نفسی تقاضے ہیں میں وہ سب پورے کروں گا تم شادی بھی کر لو تم یہ بھی کر لو تم اچھا کھانا بھی کھا لو سب ٹھیک لیکن دیکھو منزل تو اللہ کی ذات ہے دیکھو مجھے وہاں جانا ہے وہاں پہنچاو وہاں جانے کے لئے اڑنگیاں نہ لگو اور دلتیاں نہ جھارو لگام کو بھن کرو مجھے اس راستے میں سفر کرنا ہے لمبا سفر ہے اس راستے میں بڑی صعوبتیں اور نہیں ہیں ایک تو ہی میری مصیبت نہ بن جا ایک تو راستے میں وہ عدو مبین کھڑا ہوا ہے ایک تو میرے لئے مصیبت بن گیا تو تو ٹھیک ہو جا تو تو میرا گھر کا ہے تو جب یہ مطیع ہو جاتا ہے اور یہ روزے سے مطیع ہوتا ہے روزے سے زیادہ اور کوئی بڑا عمل نہیں ہے جو انسان کے نفس کو مطیع کردے لگام داندے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے زندگی کا کچھ اب دھب ایسا ہو گیا ہے کہ روزوں کا رواج نہیں رہا روزوں کا رواج ہونا چاہیے رمضان کے علاوہ بھی اور اب تو ایسے مشکل ہے کہ رمضان کے علاوہ روزوں کا ذکر کریں تو شاید دھر والے بھی اپتابوں نہیں کرتے حالانکہ اصلاح کا اس سے بڑا ذریعہ اور کوئی نہیں ہے اب تو مشکلات ہیں بہت مشکلات ہیں بے کم صاحبہ رات کوئی ایک بجے سو رہی ہیں تو صبح چار بجے آپ کو سہل کون کھلا رہے گا کوئی نہیں کھلا سکتا معمولات اتنے دگر چکے ہیں کہ ہم ہر علاج سے محروم ہو گئے اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین